نا دے علیان مظہر اللہ جائب تجدہو او نا لگا فنوائب کلو حمین و غمین سی انجلی بے علیان بے علیان بے علیان یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشفے صدر الحسین علیہ السلام بے ظہور الحجت القائم اللہم صل على محمد و آل محمد و اجل فقجہم ماشاءاللہ دل ہے کیلی خوائی میں شفیر کا حملہ دل ہے کیلی خوائی میں شفیر کا حملہ بکھانوں میں دوہی تھی تصویر کا حملہ خفار بے جبار کی شمشیر کا حملہ شفیر کا حملہ ہے کی تقدیر کا حملہ یہ جنگل علی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے یہ جنگل علی شاہ نے کچھ اتنے ہنر سے میدان داد آئی ہے امباس کے سر سے اللہم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجہم و الان آداءہم من الولین و مجلس ازادی مقبولیت و اسطے و آواز و لند صلوات بانیان مجلس تجمیع مرہومین بالخصوص جنہ دیس آل سواب دی مجلس اپنے اپنے مرہومین اور جنہ غریب مومنہ دا کوئی فاتحہ پران اللہ نہیں انہ سارے ہیں دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال صلوات ماشاء اللہ اللہ لولا قوة اللہ باللہ حلالی لزیم عوض باللہ شیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و سلاة و سلام و علا اشرف الانبیاء وال مرسلین ابل قاسم محمد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم و علا آلہ تیبین الطاہرین المعصومین و لانت اللہ على آدائہ مجمعین بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یا ایہا اللہ یا ایہا لذینا من اتق اللہ و اکنو معصادقین سلوات ماشاء اللہ انتہائی پورت اقیدت اور پورت روحانی محول ہے میرے پہلے جناب نے بہت آسن انداز اچھا ذکر سماد فرمائے جتنی محبت مبدت اقیدت نا ذکر پیش گیت آگئے تو اساں اتنی پذیرائی فرمائی اور نا دوست دعائے خدا کرے زورے میں اور زیادہ تو نا دوست دعائے مالک تنے محبت مبدت ولایت ازاداری نصیب رکھے جناد زرف پور ہو گئے اٹھ کے چلے گئے جیلے تشریف فرماؤ تو اٹھ کے بسے دعا گو بھی ہیں اور شکر گزار بھی ہیں میرے بعد بھی ماشاء اللہ انتہائی جلیل القدر شخصیت جناہ جناس رباد سر تشریف لے خدا تعالی زندگی دراز فرمائے ہر قسم دہا سے دین ظالمین شیعاتین دین شرط محفوظ رکھے اور سیعت و آفیت ادا فرمائے یہ جیلے ہفتہ گزر رہے سترہ ربیل اول دعا اس عشر نو محبانِ لبیت ہفتہِ سادقین دن آتے منا رہے ہفتہِ چونکہ سترہ ربیل اول نے بھی آیا اور اس جملے تک ہیں دعا دینی یہ مسلک ہے سارے پراکی فرقے ہیں دا سارے فرقے دا مسلک ہے حضور فرمائے میں جا رہے ہیں عربی پر دینا لَمْ يَسْتَخْلِفْ رَسُولُ اللَّهُ یعنی رسول پاک نے اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بنایا کسی کو جانشین نہیں وہ انہاندہ مسلک ہے تو مطلب یہ ہوگئے نا حضور فرمائے میں جا رہے ہیں جی میں نبے اونج نبے آئے ساڑھا مسلک کی ہے یا ایہا رسول بلک مَا اُن زِلِلَهْكَ مِن رَبِّكَ اے تِسَارِ اَرْبَحَا حَتْنَبْكَ بِخَان اپنا عوضہ جیڑا ہے انہاں دے لے پاس منتقل کر پھر میرے پاس آت تکمیل دین دی سندلہ ایک لازہ بھی امامت تو خالی نہیں اس ہڑا کی دے باقی فرقے دا کیا کی دا ہے جی سول دین کتنے چونکہ چھے میں امامت دا زمانہ تے منصور دوان کی دا دور ہک ہے منصور دوان کی دا دچھے میں امام دا دور منصور دے دربار اچھے عمر ابن عبید مو تزلی اپنا حکومتی مذہب رکھنے لے بندہ ساتھی بھائی بیٹھا تے بیس بیٹھا کردہ ہے بیسول دین ترائن نبوت گل مگئی تے امامت دی لوڑ نہیں اے تُسا دھراؤ خود او دا کی دا دھراؤ کی اُسا کیا سول دین ترائن گال نبوت مگئی امامت دی لوڑ نہیں اے بیسوری اُس دے دربار اچھے ادھے امام جعفر صادق علیہ السلام مولانے اپنے دربار اچھے اپنے شکرد حشام ابن الحکم نو سا دیا حشام ابن الحکم بہت وجی بوں سونا اللہ ایڈی سونا شکل دیتی ہے نا حشام نو کہ جیلے بندہ ہے ویکھے وید دی رہے نظر ہٹائی نہیں سکتا تے تبارک اللہ ہو آسر الخالقین دی آیت پڑھ دائی ایڈا سونا شکل صورت اللہ اس نے عطا تھا بھائی ہے تے روحانی طورت اتنا بلند آئی کہ وقت امام نو اس تے اعتماد ہے اور کس طرح تو اٹھے زیند کیفت بھی پہنچ گئی ادھے بیس ہو رہی ہے یا صورت اللہ ترہا ہے گال نبو عطم ہو گئی امام مدی لوڑ نہیں امام علیہ السلام نے اپنے دربار اچھے اسے شکردوں بلا حشام لبیک یا ابن رسول اللہ لبیک یا ابن سیدہ لبیک یا سیدہ جی جی کر کے سام دوڑے مولا فرمہ نے گال سون دشمن دا دربار ہے دشمن اکٹھے تھے تے جینا بڑا دعوے دار علم دا او بیٹھا تقریر کریں دے بے سول دین ترائن گال نبو عطم ہو گئی تے امام مدی لوڑ نہیں میری طرف انہوں مہندہ بان کے جاں تے میری طرف انہوں مہندہ بان کے جاں تے دشمنہ تے بائے کے انہوں نے سینے تے بائے کے انہوں نے دس کے آگے رسول دین پنجن امامت دی لوڑ ہے اور اتنی لوڑ ہے جو مقدے 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 سارے مقدے تو دو ہی رہے گئے تے ایک امام ہو سا اتنی امامت دی ضرورت ہے کہ خاتم ہوندے 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 صرف دو رہے گئے تا بھی ایک امام ہوئے گا یہ توڑا کی دے توڑا میں انہوں درہا رہے ہیں جی زیر نے کھڑا ہے ساڑا کی دے کہے گئے زمانہ وجود امام تو خالی نہیں ہو سا جاہا شام ثابت کر کے آ کہ سول دین پنجن تے امامت دی لوڑ ہے اور اتنی لوڑ ہے اتنی لوڑ ہے جو دو رہے گئے تے ایک امام ہو سا انہوں نے شام کے کیتا اس تھوڑا جہاں موڑا نوایا قدمہ تہاتھ رکھے آیا موڑا نوا کر دا مولا کانڈ تہاتھ تسا رکھو تو میں منوا کے آیا میں منوا کے ہشام رکھے امام دے قدمہ تہاتھ مولا رکھے ہو دی کانڈ تہاتھ ہشام رکھے ہم مولا دے قدمہ تہاتھ تے امام علیہ صاحب رکھے کانڈ تہاتھ کانڈ تے امام دے ہاتھ نہیں آیا علم دے سمندر سینے جاگے ہشام سجھ سجھ کے ٹوریج کدے جا رہے ہیں منصور دے درباریز کیوں جا رہے ہیں ثابت کرنے میں حصول دین پنجن تے امام دی لوڑ ہے اتنی لوڑ ہے جو دور رہ گئے یہ کمام ہوسی یہ جا رہے ہیں مطمئن جا رہے ہیں مطمئن نہ گبرات نہ پریشانی نہ ایت پسینوں نہ دلی دھڑکان تیز ایڈا اہم مسئلہ ایڈا ضروری مسئلہ جو میں ثابت کرنے ہوں کہ حصول دین پنجن تے مطلب ہے میں تو انہوں نے مذہب دیمارت دیٹھا سڑی اتنا مطمئن جا رہے ہیں کیوں جس مرکز تو آجائی مرکز تے نازاز پہنچ گیا درباریز اوٹے پچھے کھلو تا پچھے ایک اشارہ کھیتہ اس طرح میں ہی تکاڈے سامنے کرو آمر دا مجھ دیائی بجبے دا مجھ دیائی اوٹے کھلو کے نا ہشام ایج کیتا کرو درجمہ ایج دے بابے کھل کر لیے تو سارے نہیں کیا ایزا کیا میں آ گیا تو انہوں نے بڑھ لینا تو سا درجمہ نہیں نہیں کیتا میں دائیں لے جی ایج کھلو کے ایج ایج کیتا تے اوٹھو قدم رکھیا سمجھ میں ایج دے سیر دیار اسے انیوے کیا اوے ایڈا سونا خوبصورت اوے دے رہ گیا ایج دے سیر دیاد رکھے اسے انیوے کیا ایڈا خوبصورت توجی ایج دے سیر دیاد ایج دے موڑے دیاد رکھتا 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 مجھ 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 رہندہ کیا کہہ رہے ہو اتنے رو بلاد فرمان سور بھی دھائی بیٹھا ہو بادشاہ ظالے بھی دھائی بیٹھا ہو در سامنے کیا بہ رہے ہو جی 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 میں آنکھ رہا کہ سولدین پانجیں ایترہ ہیں گل نبوت موقع تھی محمد دی لوڑ نہیں ہاں شامد ہے انتا انتا تو سنبھل ترکڑا ہو میں تیرے سامنے ثابت کردہ سولدین پانجیں امام دی لوڑ ہے دی تین لوڑ ہے دو ہی رہے گئے دیکھ امام تقریر ہے اکھی ہے نا لیکن تو انہیں ایک پتہ چلے گا کہ ایسا پانج سولدین کیس دلیل نالمندیا دیرہ دلیل سنبھالنا چاہے ضرور سنبھال لیں منصور آنجو ایک ہے جمان تُو ثابت کرسی اس اولدین پانجیں کوئی خوف نہیں کوئی ڈار نہیں وہ تر فیک کہتا ہنے ہنے ثابت کرسا تُو مناظرہ کرسے وہ سعر کہ ہم مناظرے واسدیں آیا اے 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 اس کوئی کوچھ اپنا نمک خوار کرو ہے اس کوئی کوچھ یہ تیار ہے میں مناظرے واسدیں دیر لفظ مناظرہ اتنا دلچسپ ہے جیسا نہ سننو مجھ بندہ کھلو گراندہ پر اُدھے اتنے اتنا مناظرے اللہ لفظ پر لطف ہے میں آؤ گلہ سنئی تو جی بندے ریڑ کے نیڑے ہو گئے وہ سوچن لاکھ میں بھی ساٹھا بلہ بیٹھا تھا وہ سول دین ترائے گال نبوت ہے موک گئی تو امامہ دی لوڑ نہیں آیا بندہ بھی جوان ہے تو سوڑا بھی بڑا تے کیڑا موت میں نوک پہ آتا ہے سول دین پانچن تے امامہ دی اتنی لوڑ ہے جو دور رہ گئے دیکھ امامہ سے وہ سارے مطمجی ہو گئے تو سوڑا نہیں پتا ہوئے ہو گئے نہیں وہ سارے مطمجی چکنے بڑڑے ریڑ کے نیڑے بھائی گلہ سنئیے مناظر سے چل بھائی مناظرہ کرو مناظرہ دی حصول ہے کہ جیڑا مطبع مصبت ہوں گا وہ تقریر پہلے کر دا مصبت تقریر پہلے کر دا جنہاں جس نے ثابت کرنا ہے اللہ بسنا ناظر اباس تا مناظرہ ہو جائے کسی دیر یہ نہ آنا وہ ثابت کرنا اللہ نہیں ہے انہاں ثابت کرنا اللہ ہے جس ہے ثابت کرنی نے پہلے تقریر اوش کر کر اُتھے زرہائی موضوع ضرورت امام ضرورت امام حشام ادہ ہے اوہ ادہ نہیں ہے تمہیں تقریر پہلے کہہ کرنی ہے یا لینا حشام مرسول اللہ چالب تقریر شروع کرو منادرہ شروع کرو حشام اوش دروے کے اندھے ہیں گالکر بھی تیار ہے منادرہ شروع کرو اوزہ کے ڈلجا موکر کیا دکار حشام آدھے تقریر کرو کس اینج کی تینج ہا کر کیونکہ پہلے اجازت لینی پوندی بندے مقابل پھولو میں تقریر شروع کرو ہا کر اوزہ کے تیری آنکھ ہے اللہ داد نہیں دے نہیں ہے گل پکاڑی نہیں تیری آنکھ ہے ہون بندے دے ایڈیٹ آنے ہوئے ہون اگلا بندہ آکھے جب بھی تیری آنکھ ہے ہون غصہ آنکھ بھئی تینج بھی نظر آنکھے ہن اوہ تا بڑھڑا گیا کبڑی بھئی بندہ نوجوانے بھری محفلے بادسہ بیٹھا جدہ میں نمک کھانا جدہ وضیفہ لینہ امین پہتا تیری آنکھ ہے اوہ تا کبڑی کیا سکتا تقریر کرو ہا شام آدھا تقریر ہی کر رہا بتا نہ تیری آنکھ ہے اوہ مڑھ ہو رخصے اوہ جاسا نہ تیری آنکھ ہے اوہ آگے تقریر کا رجام آدھا تیری آنکھ ہے منصور درہ چار بھئی بھیکیا اب اے آنکھ تو ہٹتا نہیں میرا بھئی غصہ کردہ تیر غصے نال مسئلح حال نہیں ہوندے اوہ در بھیکیا دا مر جائیں تو آنکھ جائیں گا میری آنکھ ہے گل ختم تین کی دل ہے نا لابی اوک خوخو ساکے تیری آنکھ ہے آدھا ہاں ہے اکھنا لکے کرنا اکھنا لکے کرنا اکھنا ہوندی تو اکھنا ہوندی اچھا ٹھیک 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 تیرے کانہ ہن اوہ بندے ان پہ گیا رولا جی میں تو ان پہ گیا رولا بھی صحابت امامت کر نہیں پوچھ رہا ہے اکھ کانہ ہن کے نہیں اچھا کانہ ہن اوہ دا کہ یار اے ویک لہن کیے کرنا کانہ نال سننا کانہ نہ ہوندی تو تسا جواب دے ہو دو رہا ہوا اوہ ساکے ٹھیک تیری سبان ہے اے ویک لہن کیے کرنا سبان نال بھول دا نہ ہوندی تو کیا دا گنگا ہوا چوتھا سوال آدھا تیرے ہاتھ ہیں اوہ یار اے ویک لہن کیے کرنا ہاتھ نال کم کر دا ہاتھ نال ہوندے تو بکا رہا ہوا چار سوال ہو گئے پنجابا سوال سنو تو فضا جلت بڑے اوہ ساکے ہونکال کا تیری اقل ہے اقل ہے اوہ اینج کا ہے ہاں 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 ہے اللہ دا وعدہ ہی نہیں حق اللہ میں جو نکلتا حق سبانی جو نکلتا تیری اقل ہے ساکے اقل ہے کیے کرنا اوہ ساکے اقل ان آزاؤں جوہرے کی حادی ہے اقل اقل ہجائیت کر دی ایدے ویکنے تیدے نہیں ویکنا کن وعدی ہے سننے جہاں نہیں سننا حتم وعدے ہے کرنے جہاں نہیں کرنا سبان وعدے ہے بولنے جہاں نہیں بولنا اقل ہے حادی اقل ہے رہ پر اقل ہے رہنما اقل حادی اقل رہ پر اقل رہنما ہون آل حشام آدھا گال کر جے اقل نہ ہون دی تو اوہ اوہ ساری سلطنت بیکار اقل نہ ہون دی تو جے سن دی ساری سلطنت بیکار کدی اوہ موڑتے کدی اوہ موڑتے بلکل ساری سلطنت بیکار جیدے منوان لی اصن اقل حادی ہے اقل رہ پر ہے اقل نہ ہوئے تو ساری سلطنت بیدار ہے ساری سلطنت جیدی بلکل بیکار ہے اقل ہر سے بیکار اسے رشام آدھا میں کیا دی خبردار اللہ دی ادالت اعتراض نہ کر جس اللہ نے جس میں انسانیت دی چھوٹی جی سلطنت بغیر حادی جنہیں چھوڑے ساری مخلوق بغیر حادی جنہیں چھوڑ دیتے خبردار جب تک خلق رہے گی حادی رہے گی خلق رہے گی حادی خلق دا ایک بندہ بھی ہوئے دا حادی اس ورسلوی لوڑ ہے اگر پھر حسام ہو یلال چاہ کے سن پاک رسول دنیا تے حادی بن کے آئے وہ چلے گئے دا میرے مولا علی علیہ السلام حادی وہ چلے گئے دا مولا حسین علیہ السلام حادی وہ چلے گئے دا مولا حسین علیہ السلام حادی وہ چلے گئے امام زینلہ عبدی علیہ السلام حادی وہ چلے گئے امام جعفر صادق علیہ السلام اوہ سامنے اس موجود بیٹھیں اس وقت اٹھارہ ہزار آلم دا امام میرا جا فرصادق علیہ السلام موجود ہے اس قلم منواں کے اٹھے آکے امام محمد دی ضرورت تقریب میری موقع توانا کا اگر سمجھ آئیئے الحمدللہ بڑھے کنائی توانا ثابت کرنے پہلے امام محمد ان یہ کرے آئے حسام پہنچیا حسام پہنچیا مولا دے دھرپا رہے مولا اے تو انہی کر کے آئے مولا مسکر آئے بندے انہیں بیٹھے آئے حسام گیا مولا کول بہا لے حسام دے اے توانا تھا بندے انہوں گئے لے پوچھئے میں جیڑے کام گیا او دا کیے بڑھے بھئے گیا امام محمد ثابت کرنے ہوئی ہے کوئی نہ دربار بھی ظالم دائی تیرے کہ ثابت ہوئی ہے کوئی نہ اس بندے نیڑے ہوگئے میں پوچھ کہ رو بے امام محمد تو پوچھ دے نہیں آکر مولا بھی ایک لے پوچھنا چاندن کہ پوچھ دے نہیں مولا فرمائے حسام جی سرکار حسام جی سرکار حسام جی سرکار ایس میری محفلے مناظرے لیں کہ اللہ توں سنے سے یا میں سنا ہوں جنہا بندے کہا لے سمدین میں سلام کر دا امام فرمائے دن ایس میری محفلے لیں تین تو مناظرہ کیتا ہے اوہ کہ اللہ میں سنا ہوں یا توں دسے سے اوہ کہ مولا میں بالکل من دا سارا زمانہ تولے سامنے میں ہاتھ دیا تیلی مولا بالکل میں پتا تسا جان دے میں کیا کیمیاں میں بیٹھا کیمیاں میں دلیل کیمیں دیتی میں ان جواب کھی دی میں ان خموش کیمیں کی تا مولا بالکل میں کیمیں گیاں میں لا جواب کیمیں کیتا گال ایک میري روک گئی تھا ایک منٹ بار امام فرمائے دن ہن環یشام جیڑا طریقہ تہیں استدلال میں اختیار کیتے میں تیری عقل ہے تیری کن ہیں تیری شبان ہے تیری حد ہے تیری عقل ہے تیتیں کتے پڑے آئے ساری فضا جنت بنے گی پانچ کسیدے اندر لطفہ آئے گا کہ تقریر میری خاتم ہو گئی کیوں تمہیں دھائیں چھوٹ دے ساں گال سمجھے نا میرا کم ہے ایک مسئلہ دسنا وہ میں دس لیا مولا فرمید نے گال سونے خموش کر کے نا مولا فرمید نے تیری عقل ہے تیری کن ہے تیری سبان ہے تیری حد ہے تیری عقل ہے اے کتے پڑے گی ہم اس کی میں کی تو اینکر کریں سید نیمہ کر دیں مدد تھوڑے شرماندہ شرماندہ کیا دا مولا پڑے ادھا کیا نہیں مولا